بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی شک نہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے کشمیر آزادی کی جانب بڑھے گا ناظرین اکرام یوم یکجیتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں جمہوریت پسند ہوں کیونکہ دنیا کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جمہوریت جتنی بھی بری ہو پھر بھی وہ سب سے بہتر ہے وزیر اعظم نے کہا کہ مغرب ہم سے آگے اس لیے بڑھا کہ وہاں جمہوریت آگئی جتنی بہتر جمہوریت ہوتی ہے اتنی کم غربت ہوتی ہے جن لوگوں میں جمہوریت تھی وہ آگے بڑھ گئے اور جن میں نہیں تھی وہ پیچھے رہ گئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر آپ دنیا کے سب سے خوشحال ملک دیکھیں اور سب سے غریب ملک دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خوشحالی کی وجہ شفافیت ہے جبکہ دیگر ملک کرپشن کی وجہ سے غریب ہیں انہوں نے کہا کہ میری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے گھر میں چوری کرتا ہے اور اسے مقروض کرتا ہے تو کیا میں اسے دوستی کرلوں عمران خان نے کہا کہ کبھی بھی مجھے کرپ لوگوں سے مفاہمت کرنے کا نہیں کہیں کیونکہ میں ایک ایک ادارہ دیکھتا ہوں تو اسے کرپشن سے خالی کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کبھی مایوس نہ ہوں مایوسی گناہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پر ایمان ختم کر چکے ہیں میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ اونچ نیچ اللہ کی جانب سے آتی ہے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوموں پر ہم سے بھی زیادہ مشکل وقت آتے ہیں ہم اس مشکل وقت سے نکلیں گے اور عظیم قوم بنیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نرندر مودی نے پانچ اگست کو آج سے چھ ماہ پہلے کشمیر میں جو قدم اٹھایا تھا میرا ایمان ہے کہ اب کشمیر آزاد ہوگا عمران خان نے کہا کہ اگر مودی یہ قدم نہ اٹھاتا تو دنیا کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جتنا بھارت میں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا تھا کشمیریوں پر پیلٹ گنز استعمال ہو رہی تھی ہر دوسرے دن کشمیریوں کی شہادت ہو رہی تھی لیکن دنیا کو کوئی فکر نہیں تھی کوئی نہیں سن رہا تھا وزیر آزم نے کہا کہ جب یہ ظلم ہو رہا تھا ہماری کون سی حکومت نے کس فورم پر یہ معاملہ اٹھایا تھا لیکن پانچ اگست کو بھارت نے خوفناک غلطی کی جس سے اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی نے پاکستان کے خلاف الیکشن مہم کر کے بڑا منڈیٹ حاصل کیا ہندو طوا کے فلسفے کو بڑھاوا دیا اور آر ایس ایس کے فلسفے کو اوپر لے کر آیا عمران خان نے کہا کہ پانچ اگست کے بعد ہمیں موقع ملا میں نے اسمبلی میں تقریر کی اور بتایا کہ یہ آر ایس ایس کا فلسفہ ہے وزیراعظم نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر کا سفیر بنوں گا میں نے اپنی پوری کوشش کی جس بھی فورم پر گیا میں نے بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور آر ایس ایس کا فلسفہ بھی لے کر گیا انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ریاستوں کے سربراہوں کو فون نہیں کیا بلکہ ہر فورم کو استعمال کیا اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی کے علاوہ جنیوہ میں پناہ گزینوں کی کانفرنس میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور تین مرتبہ ٹرمپ کو سمجھایا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے عمران خان نے کہا کہ میں مغربی دنیا کو زیادہ بہتر جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ انہیں کس چیز سے اثر انداز ہوں گے کسی فلسفے کو نازی فلسفے سے جوڑ دیں تو ناممکن ہے کہ وہ اسے نظر انداز کریں وزیراعظم نے کہا کہ میں نے عالمی چینلز اور اخبارات کو انٹرویو دئیے اور بتایا کہ اس سے صرف کشمیر کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو خطرہ ہے اس فلسفے سے پچاسی کروڑ افراد متاثر ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ شہریت ترمیمی ایکٹ سے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ مسیحی افراد کو بھی خطرہ ہے یہ بھارت کے لیے بہت خوفناک ہے عمران خان نے کہا کہ جن میکزینز نے کبھی بھارت کی برائی نہیں کی تھی صرف پاکستان کو برا بھلا کہتے رہتے تھے آج وہ بھی اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ نرندر مودی نے جو قدم اٹھایا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور آگے بڑھا تو مزید نقصان ہوگا اور اب یہ وقت ہے کہ کشمیر آزادی کی طرف جائے گا عمران خان نے کہا کہ ہم سب کا کام ہونا چاہیے کہ دنیا کو یاد دلائیں کہ کھلے جیل کے اندر اسی لاکھ لوگوں کو بند کر دیا ہے یہ زیادہ دیر ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ بھارت کی صورتحال مزید بگڑے گی نرندر مودی نے کہا کہ ہم گیارہ دن میں پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں ایک ملک کا سربراہ ایسا بیان دے جب دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں تو جو آدمی ایسی بات کرے نارمل نہیں ہو سکتا وزیراعظم نے کہا کہ نرندر مودی ہندو طوا کے پیچھے چھپ رہا ہے پھر بھارت کے آرمی چیف کا بیان آیا گھبرائے ہوئے لوگ ایسے بیانات دیتے ہیں عمران خان نے کہا کہ یہ جمہوری اور سیاسی جنگ ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عالمی میڈیا کا رجحان پاکستان کے موقف کی طرف گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی اجلاس کے بعد مسئلہ کشمیر موثر انداز میں نہ اٹھا سکے دھرنے کے باعث مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹ گئی